اہلِ ویزان اور آساتِ از اکرام السلام علیکم وعلیکم و السلام آج میرا موضوع سخن ہے نجرتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نتائج الفاظ کے پتھر ہے نمانی کی چٹانے الفاظ کے پتھر ہے نمانی کی چٹانے احساس کا قصہ ہے چلکتوں کو سکنے عاظرینِ اکرام دنیا میں جب کبھی بندگ نہیں ظلم و ستم خدا سے بینی آگے اور مذہب بیزاری حق سے بڑی ہے تو خدا ودود نے انبیاء اکرام کو معلوس فرمایا تاکہ دنیا سراطن سکھی مرگام بندگ ہوں گراما نواشتی کر یہی وجہ ہے کہ جب کبھی شیطان نے قابی کا روپ احتیار کیا تو لیکنی حابی کا سہارا لیا جب کبھی مظالم کا توفان بھرا تو حضرت موحب کی کشتی کی خیون بھار بنی جب کبھی شیطانت نمود کی چکل میں آب بھڑکائی تو صداقت ابراہیم خلی اللہ کی چکل میں جنوہ گرب ہوئی جب کبھی ایولیسیت پھر آن کی چکل میں منظر عام پر آئی تو صحیحیت نے موسیٰ سید فیضہ کا موجزہ دکھایا جب کبھی اسرائیل کی پھیر پھڑک گئی تو انہیں راہے راز پر لانے کے لیے ایسانیت نے آپ کو صلیح کی زینت بنا کیا اور جب کبھی شراب بلہبی نے خرمن انسانیت کو حاکستر کرنے کی کوشش کی تو جناب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت آدمیت اور بدنیت دن ارسال اپنے حق نے کیا ایسا ایک رسول ارسال اپنے حق نے کیا ایسا ایک رسول جس نے سروں کے ساتھ دنوں کو چھکا لیا سامائی نے گیرانی بجرد نبی تاریخ اسلامی ہی میں ایک نئے باپ کا آگاز نہیں بجھے تاریخ انسانی کے ایک نئے دور کا نقطہ آگاز نہیں ہے جس نے عالم انسانیت ماضی سے بھی کن مختلف ایک نئے دور میں داخل ہوئے حجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمتِ عملی تبلیگی جدو جہے قیامِ ریاست اور ایک تمام مور میں تائیدِ ربانی کی ہم سفی کا حسین نمنا دوستو حجرت کوئی سہل و آسان کام نہ تھا یہ ایک سفر تھا مجھول حالات کی طرف ایک ایسی زندگی کی طرف جو لازمان پرمشکت تھی دہائی پرمشکت حجرت مطلب تاکہ بھولنا جنگ کی دیاری جو لیل عرب کے مشکین کے خلاف ہماگیر جنگ تاکہ انہیں راہ راست پر لائے جا سکے انہیں تحسیب تمتن آدمِ معاچت اور اسلام سے روشنات کرایا جا سکے انہیں سمجھایا جا سکے اللہ علاقہ اللہ محمد و رسول نہیں کوئی معمود سوائے اللہ بیشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سامائنے بعد ہم دین نبوت عطیوہ برس شروع ہو چکا تھا کفارِ قریش نے مزانی کی انتہا کر رکھی تھی کفار کی مجلی سے شورا نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی شک بنو حاجن کے خاندان سے شادی دیا نہ کرے کوئی بھی شک بنو حاجن سے کسی قسم کے سامان کی خیزوں فروغ نہ کرے کوئی بھی شک بنو حاجن سے لیک سلیک دعا سلام میں جھول تعلقات نہ رکھے کوئی بھی شک بنو حاجن کے لوگوں کو کسی قسم کے کھانے دینے کا سامان نہ دیں اب تاکہ کفارِ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطی کا منصوبہ بنایا مات اللہ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دشمنوں کے شرصا محفوظ رکھنے کے لیے مسجدینِ مکہ کے مظالم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وزی کے ذریعے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم سنایا سبحان اللہ سبحان اللہ ناکس آؤ گے تو ہم سے بے مثالوں کے ناکس آؤ گے تم ہم سے بے مثالوں کے تمام توڑ دو آئینے حاضرینِ کرام آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کب سہسانینِ علم مختلف خواست قرائی بدنوائی ودامائی کی آماج کا بنائی ہوئی تھی ادھیر نقری چوپڑ راج تھا نہ ہی اسلامی حکومت تھی نہ ہی نظام سیاسی کا وجود تھا لہذا خانگی خاندانی اور تباہینی جن برس کا برس جاری رہتی بچیوں کو زیدہ دھگوٹ رہی جاتا اور تو کوئی حسائش کا سرمان سمجھا جاتا کالے گورے امیر غریب عربی علمی کا فرق آن تھا شراب نوچی خمالبادی حیجان پرستی قرد نفرت اور جن کھیل بنی ہوئے تھے سارا عرب برائی بدنوائی بڑا ہماری اور تک دوہ رگنی کیا ماجرہ بنا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف آوری کے بعد تمام خواسط تمام برائی تمام فسنے فساد تمام قبائلی جنگ کا خاطمہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ ہجرم کرتے اس وے مقام قبع پر اصحابہ اکرام کی مدد سے اسلام کی پہلی مسجد مسجد قرد آمی کی اور اپنے اس نے سلوک سے اس نے کردار سے تدبر سے ریاستے اسلامی نصن کے بنیاد یعنی اسلامی حکومت دنیا دنیا کو دیا پیرام سکوم طوفانوں کے رخ مور دیئے دنیا کو دیا پیرام سکوم طوفانوں کے رخ مور دیئے دستور دیا منشور دیا نئی ناہی دین نئی مور دیئے آذرین اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مدینہ سکتا میری مطوحی تک پرچم لہتانے لگا اہل مدینہ ایک نئے اسلامی دور معاشر اقلاق پیادا 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 وہ لوگ اسے سے قبل برسا برس جنگ کیا کرتے تھے اب عجرت کے بعد بیرسل کر رہنے لگے عجرت کے بعد غلام اور یتیموں ساتھ اس نے صلوک کیا جانے لگا عجرت کے بعد عورت اور بچیوں کو انظر کی نگا سے لگا عجرت کے بعد کالے گھرے امیر غری برگ یعجمی کے فرق کا قادمہ ہو گیا عجرت کے بعد اسلام آہستہ آہستہ دنیا پر میں تھیلنے لگا عجرت کے بعد مسلمانوں نے دینی احکامہ اور اسلام تانیمہ کا کھل اکھل اعظار کرنا چکے عجرت کے بعد اسلام نے اپنا استحکام کیا عجرت کے بعد ہی ریاست اسلام کی تشکیل ہوئی اور عجرت کے بعد ہی مدینہ میں مغلبین کی تریعہ کی گئی اور ان دنیا کے مختلف حصہ میں تبلیغ اسلام کی منصوبہ بندی کا مشکولہ اس سے مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا الہی کے تحت امن احمان کے قیام شرخ خسندوں کے خاتمے اور مصفت احدار حیات کے بڑھوں کے جرد کی اور بغیر کچھ کو پھوئے عربي اسلام نے اصحاب اکرام کے ایسی جماعت تشکیل دیشتے آپ کے ساتھ بھی اور آپ کے بعد بھی اسلام کے ستھرے کو جاری رکھ نتیجہ اسلام عرب کی سرزمیر سے نکل کر ہندوستان یورپ افریقہ اور دنیا کے مختلف خصوصوں میں پھینے لہذا ہمیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ویحسنہ پر اسی طرح زندگی گزاری چاہیے جس طرح اصحاب ایک چاہیے چاہیے جس طرح چاہیے چاہیے